شرالی صدری ویسرلی عمری اقتتل بلسان یفقہو قول الحق اللہم صلی علی محمد وعال محمد کماس لیتا علی ابراہیم وعالی آل ابراہیم انہا کا حمید مجید تقریب کا آغاز رب زلجلان کے پاک نام سے کرتے ہیں اور تلاوتیں قرآن پاک کا شرف حاصل کرنے کے لیے میں گزارش کروں گا جناب ظاہر یاکوب صاحب انسپیکٹر تجاوزات میسپن کمیٹی تشریف وہ سٹیٹ بے تشریف لائیں اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی الم يجعل قیدا فی طدلیل وارسل وارسل عليهم طیر عباب مزاکاللہ مزاکاللہ ذکر کریں اور اس کے بعد ہم اس سستی کا ذکر نہ کریں جس نے ہمیں خدا کی پیچان کروائی تو باعثیت مسلمان ہمارا عقیدہ ایمان مکمل نہیں ہوتا میرا مطلب نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب آقاہ دو جہان کی بارگاہ میں نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے لیے میں ملتمس ہوں جناب علیہ آس قادری صاحب سے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور نات شریف کی سہادت آسل کریں جناب علیہ آس قادری صاحب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 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 ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے کل پھل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے کل پھل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسن کا نانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسن کا نانا ہے اور عزت سے نہ مر جائے کیوں نام محمد پر عزت سے نہ مر جائے کیوں نام محمد پر جو بھی تو ہمیں اک دیر دنیا سے تو جانا ہے جو بھی تو ہمیں اک دیر دنیا سے تو جانا ہے محروں میں کرم اس کو رکھیے نہ سرے محشر محروں میں کرم اس کو رکھیے نہ سرے محشر محروں میں کرم اس کو رکھیے نہ سرے محشر جیسا ہے نسین آخر سالتو پرانا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحاناللہ جو ہی یہ ذکر مصطفیٰ کر دے رہیں اللہ کی ذات اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے بعد ہمیں اس سرزمین سے بھی محبت کرنی چاہیے جہاں پہ ہم رہتے ہیں اب آپ کے سامنے بطنِ عزیز پاکستان اور ہماری سرزمین ازاد کشمیر کا ترانہ بیش کیا جائے گا آپ عدب و اترام کے ساتھ ترانے کو سمات کرنا میں سٹیج میں بیٹھے ہوئے معذر صدرِ تقریب جناب ایسسٹینٹ کمیشنرز صاحب میاں حسام ساجد صاحب جناب عمران صاحب تحصیل دار صاحب جناب راجہ شراز صاحب اور جناب راجہ عمیر صاحب ایسے چوتھانا چکسواری ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم تمام نو منتہب کونسلر صاحبان کو دل کی اتھا گرائیوں سے ادارہ اعظام میں ویلکم کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ وہ اپنا حلف اٹھانے کے بعد اپنے فرائز منصبی کو با احسن طریقے سے اجام دیں انشاءاللہ اب آپ کو ادارہ اعظام کے سینئر انکلرک مستر وکار اور مستر عبدالمنیب حلف برداری کا فام تمام کونسل صاحبان کو دیں گے آپ ان پر دستخط کریں اور ساتھ آپ کی ایک حاضری شیٹ ہوگی اس پر آپ حاضری لگائیں اور اس کے بعد جناب صدر محفل امید حسام ساجل صاحب ایسسٹینٹ کمیشنر صاحب نومنطفیہ کونسلر صاحبان سے حلف لیں گے پہلے میوسپل کمیٹی کے کونسلر صاحبان سے حلف لیا جائے گا وہ اپنی حشستو پہ کھڑے ہو کے حلف ہٹائیں گے اور اس کے بعد جو یونین کونسلر صاحبان میں کھڑے ہو جائیں گے اور اس کے بعد یونین کونسلر کے کونسلر صاحبان وہ حلف اٹھائیں گے سوچیں گے موسیقی ، پہلی پھر وقت آپ فائلیں لے لیں اور البرداری ہونے کے بعد آپ اس پہ دسخط کر کے اور حاضری شیٹ پہ حاضری لگا کے پھر وہ آپ سے جو پھر اسٹاف پھلیکٹ کر لے گا جو آپ کمیٹی اسٹاف کو بولیں گے میں ازاد جمہو کشمیر لوکل گورمنٹ ایک انی سو نوے اور اس کے قائد بنائے کے قائد کے مطابق بطور میمبر منتفیب ہوا ہوں اور میں صد کے دل سے طلب اٹھاتا ہوں کہ میں ازاد جمہو کشمیر پاکستان کے ساتھ مخلص اور وفادار رہوں گا اور ازاد جمہو کشمیر پاکستان کی خود مختاری اور سانویت کے توفق کو برقرار رکھو گا یہ کہ بطور ممبر میں بانی ہے پاکستان قائد عظم محمد علی جینا کے فرمان پاکستان ایک جمہوری ریاست ہوگی جس کی بنیاد سماجی انصاف کے اسلامی اصولوں پر ہوگا کا پاس بان رہوں گا اور یہ کہ میں نظریہ اسلام کے تحفظ کے لیے کوششہ رہوں گا جو پاکستان کی تشکیل کی بنیاد ہے اب آپ سائیبان میں محمد علی جینا کے مطابق بطور ممبر اور میں ست کی جن سے حل اٹھاتا ہوں کہ میں ازاد جمہو کشمیر پاکستان کے ساتھ مختلف اور بفادار رہوں گا اور ازاد جمہو کشمیر پاکستان پاکستان کی مختلف اور سامنیت کی مختلف اور سامنیت کی تحفظ کو بردار رہے ہوگا یہ کہ بطور ممبر میں بانی پاکستان میں بانی پاکستان تھا جینا کے فرمان پاکستان ایک جمہوری ریاست ہوگی جس کی بنیاد سماجی انصاف کے اسلامی اصولوں پر ہوگے میں پاکستان رہوں گا اور یہ کہ میں نظریہ اسلام کی تحفظ کے لئے کوشہ رہوں گا جو پاکستان کی تشکیر کی بنیاد سکتا ہے امام نومنکسپ ممبران مینسپل کومیٹی اور یونین کونسلز کو ہم مبارک بات پیش کرتے ہیں اور انہیں ایک پیشات کے ساتھ جمعید کہتے ہیں کہ وہ اپنے علاقہ اور عوام علاقہ کے مسائل کو بہتر انداز میں حل کرسکیں اور لوگوں کے لئے سامنیوں پہلے کرسکیں تتیس سال بار مزار پشویر میں یہ بلیاتی طابات ہوئے ہیں جس کے نتیجے میں اقتدار نجیو سطح پر متقل ہوا ہے اور عوام میں سے عوام کے نمائدے سامنے آئے ہیں جو کہ ایسی بھی ہوئی ہے کہ فرد سے بہتر مسائل کا ادراک بھی رکھ رہے ہیں اور ایکسیس بھی لوگوں کے لئے ایسی ہے بہتر ہم کو رمید ہیں کہ کافی بہتری آئے گی اور لوگوں کے مسائل بہتر طور پر حال ہو سکیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ بسم اللہ خیر احمد براہیم میں انتظامیہ بیپور اسیسنٹ کمیشنر اسام سادس صاحب تحصیل دار چک سوہر جی اسلامگرڑ عبران صاحب اسکر چوہ امیر صاحب نائب تحصیل دار ایوب صاحب اور آج کے جو چیف گیس ہیں وہ نو منتحب کانسلرز ہیں سب سے خوشی کی بات ہے اور ہم سارے مہرمان ہیں اور آپ مہمان ہیں اور چیف گیس آپ لوگیں آپ کو ساروں کو خوش عاملیت کہتے ہیں اور آج کا دن اس حلب کے ساتھ اور اس دوا کے ساتھ ایک نیا سٹارڈ ہے تو امید اس امید کے ساتھ ہم سارے آپ کے سب کوارڈینیٹ ہیں جو بھی سرکاری مشینری ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ ہے تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ مل کے شانہ بشانہ کڑے ہو کے دن کو کہیں رات کو کہیں ہماری ڈیوٹی ہے ہم حاضر ہیں تو عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے کیونکہ عوام نے بڑی امیدیں لگا کے آپ کو یہاں تر پہنچا رہے ہیں تو ہماری ساری ٹیم آپ کے ساتھ ہے یہ عیق کرتے ہیں کہ آپ بسم اللہ کریں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ ہر جگہ پہ پورے ازاد کشمیر میں یہ چینج نظر آئے گی تو میں مانا آپ جو لوگ آئے ہیں آپ کے لیے ریفریشمنٹ کا اعظام کی ہے وہ کر کے جائے گا بہت سے بری آتشریف ہوں گا بہت سے بری آتشریف ہوں گا بہت سے بری آتشریف آمین اللہم انا نجعلك في نقور و نعوذ بک من شرورهم بسم اللہ اللہی 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 لایزر ما اسمه شون في عرضی والا فی السمای مقالبا هو سمیع علیم ربی جعلنے مقیم السلاة ومن زوریتی ربنا و تقبل دعا ربنا اتفر ورمکر ربنا اتفر ورمکر 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 ربنا اتقبل میننے انتا سمیع علیم واتوب علينا انتا انتا حواب الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ رسولی الحلقی محمد علیہ وآلہ وآصحابی اجمعین برحمت کا یا رحمت للعالمین رزاک اللہ ماشا